جے ہن دوستو کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 2023 میں آئی ایک ہورر فلم The Tank کے بارے میں دوستو اس فلم تھی کہانی بہت بڑیاں ہیں جو کہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے تو آپ اس ویڈیو کو انتک ضرور دیکھئے گا فلم کے سٹارٹنگ میں ہمیں 1946 کا سمیں دکھایا جاتا ہے یہاں پہ ایک فیملی بیچ کناری اپنے کیابن میں رہا کرتی تھی اس فیملی میں تھے ایک کپر اور ان کے دو بچے رات کو جب وہ فیملی سو رہی ہوتی ہے تو ان کے پانی کے ٹینک کے اندر سے کچھ آواز آتی ہے اور اس عورت کا پتی اندر لالٹین لے کر جاتا ہے دیکھنے کے لئے کہ آخر وہاں پر کیا ہے جب وہ اندر پہنچتا ہے تو وہی کریچر اسے دبوچ لیتا ہے جس کی ہم آواز سن پاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اندر ٹینک سے باہر نہیں آتا اس کے بعد کہانی کچھ سال بعد 1978 کی دکھائی جاتی ہے جہاں ہم ایک کپل کو دیکھتے ہیں جن کے نام ہوتے ہیں جولز اور بینڈ اور یہ دونوں ایک پیٹ شاپ چلایا کرتے تھے ان کی ایک چھوٹی بیٹی تھی ریا جو کہ ان کی مدد کرتی تھی شاپ میں اور وہاں پہ کئی سارے آنیملز ہیں جنہیں وہ لوگ بیچا کرتے تھے جو وہ لوگ شاپ کلوز کر دیتے ہیں تو ایک بڑا آدمی ان کے شاپ میں آتا ہے جو کی بینڈ سے ملنے آیا تھا وہ بڑا آدمی انہیں بتاتا ہے کہ وہ ایک وکیل ہے اور وہ یہاں پر آیا ہے اسے اس کی ماں کے بارے میں بتانے کے لئے بینڈ اسے بتاتا ہے کہ کچھ مہینے پہلے اس کی ماں گزر چکی ہے تو وکیل اسے کہتا ہے کہ اسے پتا ہے اور تب ہی وہ یہاں پر آیا ہے پہلی وہ اسے اس کے پریوار ایک کچھ راز کے بارے میں بتانا چاہتا ہے لیکن اس کی ماں نے اس سے ہمیشہ چھپا کے رکھا تھا جو دور بینڈ سن کے حیران ہو جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کیا راز ہے تو وہ آدمی انہیں ایک فائل کھول کے دکھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ اس کے پتا کی ایک وسیحت ہے اس کے پتا نے اورگرن کوشٹ میں ایک لینڈ کھریدا تھا اور جائے کے نام کو وہ ہابٹز بے بلائیا کرتے تھے وہ بینڈ کو جائے کی چابی بھی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ جو چاہے اس لینڈ کے ساتھ کر سکتا ہے یہ وہی آخری ونسج ہے جو کی اس کا حق دار ہے بینڈ اسے کہتا ہے کہ اس کے پتا کی موت تو ایکشیڈنٹ میں ہوئی تھی تو وہ اسے کہتا ہے کہ اس کی ماں نے اس سے جھوٹ کہا تھا اس کے پتا اور اس کی بڑی بہن اسی کوشٹ میں کہیں کھو گئے تھے اور کسی کو نہیں پتا چلا کی آخر وہ کہاں گئے وہ اسے ایک پران نیوز پیپر بھی دکھاتا ہے جہاں پہ اس کے پتا کی تصویر تھی اور اس کے سائیڈ میں لکھا تھا کہ اس کے بہن اور اس کے پتا ایک وائلنٹ سٹروم کے دوران گائب ہو گئے یہ دیکھ کر بین سمجھ جاتا ہے کہ اس کی ماں نے اسے جھوٹ کہا تھا کیونکہ وہ انہیں یہ بات نہیں بتانا چاہتی تھی یہ اس کے پتا کہیں کھو گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک پیڑ گرا ہوا ہے یہ دیکھ کر وہ پیدل ہی آگے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور جب وہ اس جگہ پہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیابن بہت ہی پرانا ہے جس کے اوپر کچھ پودے آگئے ہیں اور وہ بہت ہی سندر دیکھتا ہے بین جب اس کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دروازے کو کسی نے لکڑی سے بند کر رکھا ہے تو وہ ان لکڑیوں کو اخار دیتا ہے اور اس کے بعد وہ سب ہی اندر جاتے ہیں جہاں وہ اس گھر کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی بڑا گھر تھا بین کو وہاں پر اپنی ماں کی جوانی کی تصویر بھی ملتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی ماں یہی پہ رہا کرتی تھی اور وہ جب وکیل کہہ رہا تھا وہ ساری باتیں سچ ہیں ادھر جول جو پیچھے کا دروازہ کھولتی ہے تو وہ نظارہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور وہ بین کو بھی بلاتی ہے وہاں پہ اسے دیکھنے کے لیے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ اوشن کے پاس ہیں اور وہ بہت زیادہ سندر لگ رہا ہے تب ہی انہیں وہاں پہ ایک وارٹر ٹانک نظار آتا ہے تو جو جو اس سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہے مل نے وہ اسے بتاتا ہے کہ پرانے لوگ اکثر ایسے ٹانک بنایا کرتے تھے کہ جب بھی بارش ہوتی تھی وہ وارٹر کو سٹور کر لیتے تھے خود دیا کرتے تھے تاکہ وہ پانی اس میں جمع ہو سکے وہ قریب سو فٹ اندر پائپ بھی ڈالتے تھے تاکہ انڈر گاؤنڈ وارٹر بھی وہاں پہ آسکے بین اس سے کہتا ہے کہ وہ اندر جا رہا ہے تاکہ وہ پانی کو دوبارہ سے شروع کر سکے اور جب وہ اندر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ٹانک پورا سوخہ پڑا ہوا ہے جس کے مرمت اسے کرنی ہوگی تاکہ پانی وہاں پہ آسکے اس کے بعد وہ سب بھی اپنے سامان گاڑی سے لے آتے ہیں اور گھر میں رہنا شروع کر دیتے ہیں جو اس کو بین کی ماں کی فوٹو ملتی ہے جس میں اس کی بہن بھی تھی اور جب وہ ساف سفائی کر رہی ہوتی ہے تو اس سے کچھ پرانے اخبار ملتے ہیں جسے پڑھ کے وہ حیران ہو جاتی ہے اور بین کو اس بارے میں بتاتی ہے وہ پیپرز ریپورٹس ہوتے ہیں اس کے پتا اور اس کی بہن کے جو کی اس ایریا میں ڈراؤن ہو کے مر گئے تھے لیکن اس کی ماں نے اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا تب ہی ان دونوں کو باہر سے کچھ آواز آتی ہے جس سے وہ ڈر جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ شاید ہوا کی وجہ سے وہ آواز آئی ہوگی ریا ان کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ اسے نیند آ رہی ہے تو وہ دن اسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے روم میں جا کے سو جائے جب ریا وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو اسے وارٹر ٹینک سے کچھ آواز آتی ہے جہاں کچھ دیر بعد اس کی ماں آ کے اسے کہانیاں سناتی ہے تاکہ اسے جلدی نیند آ سکے ریا وہ پھر بھی نیند نہیں آتی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کے گھر میں کوئی موجود ہے جولز کو بین کی ماں کی ڈائری بھی ملی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اسے بیٹ پہ لے کے جاتی ہے اور وہ دونوں اسے پڑھنے لگتے ہیں جہاں اس کی ماں نے اپریل ٹونٹی سیونھ نائنٹین فورٹی سکس کے دن لکھا تھا کہ وہ لوگ وہاں پہ پہ پہلی بار رہنے کے لیے آئے تھے تاکہ وہ اپنی زندگی کی نئی شروعات کر سکے اس کے پدی نے ایک آدمی کو یہاں پہ بلائے تھا تاکہ وہ وارٹر ٹانک بنا سکے اور جو وارٹر ٹانک اس نے بنایا تھا وہ بہت ہی گہرا تھا اور سپرنگ وارٹر وہاں پہ آتا تھا اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی بڑھیا تھا ہر جنگ کے گھر میں کوئی ایک ریپورٹ بھیجا کرتا تھا مانوئی کوئی انہیں اگاہ کرنا چاہتا ہو کہ وہ لوگ یہاں سے چلے جائیں ایک دن اس کے پدی وارٹر ٹانک میں گئے تھے لیکن تب سے وہ واپس نہیں آئے اور اس کی بیٹی بھی اچانک گائب ہو گئی تھی اور اسے پتہ نہیں چل پایا تھا کہ آخر وہ لوگ کہاں چلے گئے اسی لئے وہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے دور چلی گئی بین کو یہ پڑھ کے بہت برا لگتا ہے اور وہ سوچن لگتا ہے کہ آخر اس کے پتہ گائب کیسے ہو سکتے ہیں بین کو یہ سنکے بہت برا لگتا ہے کیونکہ اس کی ماں نے اس سے یہ سب چھپایا تھا یہ ذریعہ جب سو رہی ہوتی ہے تو اسے سیلنگ سے کچھ آواز آتی ہے مانو کہ اسی شت کے اوپر کوئی چل رہا ہو تب ہی اسے ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس کے بیٹ کے نیچے کوئی موجود ہے اور جب وہ بیٹ کے نیچے دیکھتی ہے تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا تب ہی اسے فلور کے اندر سے کچھ آواز آتی ہے جس سے وہ ڈر جاتی ہے اور اپنے ماتا پتا کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ اس کے روم میں کوئی ہے تو وہ چل کے وہاں پہ دیکھیں اس کی بات مانکہ بین اور جولز وہاں پر جاتے ہیں اور ڈھونڈنے لگتے ہیں لیکن انہوں نے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آتا بین جب نیچے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پیچھے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وارڈر ٹائنگ کو بھی کھلا ہوا پاتا ہے جسے وہ بند کر دیتا ہے جب جولز جب اندر ہوتی ہے تو اسے باہر سے کچھ آواز آتی ہے اور جب وہ لالٹین لے کر باہر جاتی ہے تو اسے وہاں پہ کچھ بھی نہیں دیکھتا تب ہی بین وہاں پر آتا ہے اور وہ دونوں اندر جاتے ہیں سونے کے لیے اور اسے بہت جول جب اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بین اپنے بیڈ پہ نہیں ہے اسی لئے وہ نیچے جاتی ہے اسے ڈھونڈنے کے لیے وہ ایک شرد میں پہنچتی ہے جہاں بین جنریٹر کو ٹھیک کر رہا تھا تاکہ انہیں لائٹ مل سکے وہ جنریٹر وہ چالو کر دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اب ان کا فریج بھی چالو ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ اسے کہتا ہے کہ اب وہ وارڈر ٹانک کو ٹھیک کرے گا تاکہ انہیں پانی مل سکے وارڈر ٹانک کے اندر جاتا ہے جہاں پہ اسے ایک سٹیئرنگ دیکھتا ہے جسے جب وہ گھوماتا ہے تو وہاں پہ پانی آنے لگتا ہے اس کے بعد وہ تھوڑا اور اندر گہرائی میں جاتا ہے جہاں پہ اسے ایک مرہ ہوا جانور ملتا ہے جسے اٹھا کے وہ اندر لے آتا ہے تاکہ وہ اسے اپنی بیوی کو دکھا سکے جب وہ جولز کو دکھاتا ہے تو وہ کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے ویسا جیف کپی دیکھا ہی نہیں تھا اس جیف کی باڈی کالی تھی اور وہ ایک چھوٹا بچہ تھا اور اس کے دانت بہت ہی پہنے تھے اسے شریف پر دھیر سارا لاروہ لگا ہوا تھا اور یہ دیکھ کر اس کی بیوی کہتی ہے کہ شاید یہ کوئی ایمفیبین ہے جو یہ پانی میں رہتا ہے لیکن ایسی پر جاتی اس نے آج تک نہیں دیکھی ہے اس کے بعد وہ جانور کو فیک دیتے ہیں اتھر ان کا ڈاگ ٹینک کے پاس ہوتا ہے اور وہ اندر دیکھ کر بھوک رہا ہوتا ہے مانو کہ اس نے اندر کچھ دیکھ لیا ہو ریا بھی وہی پر موجود ہوتی ہے اور وہ ٹینک کے اندر جھاگتی ہے جہاں اسے ایک کریچر نظر آتا ہے جسے دیکھ کر وہ زہور سے چلاتی ہے جب اس کے ماتبیتہ وہاں پر آتے ہیں تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اسے کیا ہوا تو وہ اسے بتاتی ہے کہ اس نے ایک وشال کریچر کو ٹینک کے اندر دیکھا ہے اس ان کے بہن اس ٹینک کا ڈھکن لگا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس نے ضرور کسی مشلی کو دیکھا ہوگا تب ہی ان کے گھر میں ایک لیڈی آتی ہے جسے اس بڑے آدمی نے بھیجا تھا تاکہ وہ جان سکے کہ انہیں یہ گھر بیچنا ہے یا یہاں پہ رہنا ہے وہ ان سے بات کرتی ہے تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ انہیں ابھی اور سوچنے کا ٹائم چاہیے یہ گھر انہیں پسند آ رہا ہے اور ان کی فیملی یہاں پر رہ سکتی ہے وہ لیڈی ان سے کہتی ہے کہ ان کا جو بھی ڈیسیزن وہ انہیں کال کر کے بتا دے اور اس کے بعد وہ اپنی کار کی طرف جانے لگتی ہے جو کہ اس نے دور پارک قریب ہوئی تھی جب وہ اپنی کار کے پاس پہنچتی ہے تو اسے ایک عجیب سی آواز آتی ہے اور جب وہ جھاڑیوں کے اندر دیکھنے جاتی ہے کہ وہاں پہ کیا ہے تو ایک کریچر اس پہ اٹاک کر دیتا ہے اور اسے کھیچ کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے جس سے اس لیڈی کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے وہ اسے بڑی طرح کارٹ کھاتا ہے جس سے اس لیڈی کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ کریچر زور سے گھر رہا ہے جس کے بعد جول سن لیتی ہے اور اس کی نیند کھل جاتی ہے وہ بینڈ کو اس بارے میں بتاتی ہے تو وہ دونوں نیچے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے جو جب پھر کیوئے ٹارچ مارتی ہے تو اسے وہ کریچر نظر آتا ہے جو کہ اس کی کھٹکی سے جھاک رہا تھا اور یہ دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے اور زور سے چلاتی ہے لیکن بین جب وہاں پر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کھٹکی کے پاس کوئی بھی نہیں ہے جو جو سمجھانے ہی کوشش کرتی ہے کہ اس نے وہاں پر کسی کو دیکھا تھا تو بین اس سے کہتا ہے کہ یہ صرف اس کا وہم ہوگا اور کچھ بھی نہیں اور اس وقت ان کا جنریٹر بند ہو جاتا ہے تو بین پھر سے اسے سٹارٹ کرتا ہے اور اس کے بعد جب وہ پانی آن کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر پانی آ ہی نہیں رہا یہ دیکھ کر وہ واپس سے ٹینک میں جاتا ہے اسے فکس کرنے کے لیے لیکن تبھی وہ دیکھتا ہے کہ ان کی پائپ کے اندر کچھ اٹکا ہوا ہے جسے جب وہ نکالتا ہے تو وہ ایک لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک پرانا نیکلیس لٹکا ہوا تھا تبھی اسے وہاں پر ایک مرہ ہوا ریبٹ بھی نظر آتا ہے جو کہ ان کا راستہ بلوک کر رہا تھا اور اس کی لاش کو لے کر وہ اوپر آتا ہے اور اپنی بیوی کو دکھاتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ اسے وہاں پر ایک اور چیز ملی اور جب جولد اسے دیکھتی ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہ کس کا ہے اسے لے کر اندر جاتی ہے اور اس کی بہن کی تصویر دکھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ نیکلیس اس کی بہن کا ہے کیونکہ شاید اس ٹینک کے اندر ہی ڈراؤن ہو کے ماری گئی ہوگی وہ دونوں یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر ضرور کوئی گھڑ بڑھ ہے اس لئے بین اس سے کہتا ہے کہ وہ گیس ٹیشن کی طرف جا رہا ہے تاکہ وہ پولیس کو کال کر کے وہاں پر بلا سکے وہ گاڑیوں وہاں سے نکلتا ہے اور جولز اپنی بیٹی کے ساتھ کہانیاں پڑھنے لگتی ہے بین جب آگے بڑھتا ہے تو راستے میں اسے اس لیڈی کی گاڑی نظر آتی ہے جسے اس کریچن نے مار ڈالا تھا وہ اس گاڑی کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس گاڑی کی اوپر خون لگا ہوا ہے وہ اس خون کا پیچھا کرتے ہو جب آگے جاتا ہے تو اسے اس لیڈی کی لاش نظر آتی ہے جسے اس کریچن نے آدھا کاٹ رکھا تھا یہ دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ انہیں یہاں سے جل سے جل نکلنا ہوگا اس لیے وہ اس لیڈی کی گاڑی میں جاتا ہے جہاں پہ اسے ایک ریڈیو ملتا ہے وہ ریڈیو کو آن کر کے وہاں پہ مدد بلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن دوسری طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آتا یہاں جول صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلی ہوتی ہے تو اسے نیچے سے کچھ آواز آتی ہے اور جب وہ نیچے جاتی ہے تو وہ کسی کے قدموں کے نشان کو دیکھتی ہے یہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہے کہ ضرور ان کے گھر میں کوئی گھوسایا ہے اس لیے وہ چاکو اٹھا لیتی ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے تب ہی اسے وہاں پہ بین کی ماں کی آدھی فٹی ہوئی ڈائری ملتی ہے جس کے پنے اٹھا کے وہ پڑھنے لگتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ کچھ کریچرز رہتے ہیں جنہوں نے ان پہ حملہ کیا تھا جس کے ویسے اس کے پتی اور اس کی بیٹی مارے گئے تھے اور یہ وجہ سے وہ یہاں سے بھاگ نکلی تھی تب ہی ایک کریچرز جولز کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ اسے لوگ کر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے جاتی ہے تب ہی بین وہاں پر آ جاتا ہے اور جولز سے پوچھتا ہے کیا وہ ٹھیک ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ ان کے گھر پر اٹیک ہوا تھا اور وہ کریچر واپس آتے ہی ہوں گے تو انہیں یہاں سے جلدی سے جلدی نکلنا ہوگا وہ سے اس کی ماں کی ڈائری بھی دکھاتی ہے جسے پڑھ کے بین حیران ہو جاتا ہے اور وہ جولز سے کہتا ہے کہ وہ اپنی گاڑی لینے کے لیے جا رہا ہے تب تک وہ سامان پیک کریں تاکہ وہ جلد سے جلد یہاں سے باہر نکل سکیں ادھر ایک پولیس والا اس گاڑی کے پاس آتا ہے جو اس نے ریڈیو پر آواز سن لی تھی لیکن جب وہ گاڑی روکتا ہے تو ایک کریچر اس کی گاڑی میں گھوساتا ہے جبکہ اس کو گاڑ کھاتا ہے جس سے اس پولیس والے کی موت ہو جاتی ہے تب ہی بین وہاں پہ آ جاتا ہے اور اس اب دیکھ کر وہ بہت ساتھ ڈر جاتا ہے بین طرح گھر میں آتا ہے اور اپنی بیوی کو یہ ساری بات بتاتا ہے تو اس کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ اسے پہلے یقین نہیں تھا لیکن اب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ یہاں پہ کریچر ایکزیسٹ کرتے ہیں بین اس سے کہتا ہے کہ اس وارٹر ٹینک میں وہ کریچر رہتے ہیں اور وہ ان کریچر کو جان سے مار ڈالے گا وہ مٹی کا تیر لے کے نیچے جاتا ہے تاکہ وہ ان کریچر کو جلا کے مار سکے اور جب وہ اس ٹینک کے اندر پہنچتا ہے تو اسے اس پولیس والے کی لاش دکھتی ہے تب ہی ایک کریچر اس پہ حملہ کر دیتا ہے اور اسے زخمی کر دیتا ہے لیکن جسے طرح بین وہاں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یہاں جولز اور اس کی بیٹی کے پاس بھی کچھ کریچرز حملہ کر دیتے ہیں تب ہی ایک کریچر اس کی بیٹی کو کھیچ کے اپنے ساتھ ٹینک کے اندر لے جاتے ہیں اور جولز انہیں لوگ نہیں کوشش کرتی ہے لیکن وہ بلکل نہیں روک پاتی اس کے بعد وہ بین کے پاس جاتی ہے جو کی بہت زیادہ زخمی تھا اور وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کا انتظار کرے وہ اپنی بیٹی کو بچا کر لائے گی وہ ایک مشال جلاتی ہے اور اسے لے کر وارٹر ٹینک میں جاتی ہے جہاں وہ کریچر اس پہ حملہ کرتے ہیں لیکن ایک کر کے وہ انہیں جان سے مار ڈالتی ہے وہ اپنی بیٹی کو ان کے چنگل سے بچا لیتی ہے اور تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پہ کئی سارے اور کریچرز موجود ہیں وہ ان کریچرز کے سامنے آگ فیک دیتی ہے اور اس کے بعد اپنی بیٹی کو لے کر باہر نکلتی ہے اور اسے کار میں چھپنے کے لیے کہتی ہے تاکہ وہ اپنے پتی کو وہاں پہلا سکے پھر وہ بینڈ کے پاس جاتی ہے اور اسے اٹھا کر کار کے پاس لے جانے لگتی ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ ایک کریچرز اس کی گاڑی کے اوپر آ بیٹھا ہے جو کہ اس کی بیٹی کو کھانا چاہتا ہے وہ بینڈ کو گاڑی میں بٹھاتی ہے اور وہ تینوں وہاں سے نکلنے لگتے ہیں لیکن ایک کریچرز ان کی گاڑی پہ آ جاتا ہے جسے بینڈ شوٹ کر دیتا ہے اور وہ گن اس نے انسپیکٹر کی جیپ سے پہلے ہی چورا لی تھی اسے وقت انہوں وہاں سے نکل جاتے ہیں اور ان کی جان پچ جاتی ہے اور جب وہ شہر پہنچتے ہیں تو وہ اس گھر کو بیچ دیتے ہیں جو کہ اب وہ وہاں پہ رہنا نہیں چاہتے تھے اور اسے بتات لگیا تھا کہ آخر بینڈ کی ماں اس گھر کے بارے میں اسے کیوں نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ وہ ان کی جان خطرے میں ڈالنا بلکل نہیں چاہتی تھی کچھ دنوں بعد اس لینڈ کو ایک مائننگ کمپنی خرید لیتی ہے جہاں پہ دھیر سارے ورگرز آتے ہیں وہاں پہ کام کرنے کے لیے اور جب وہ ٹینک کا ڈککن کھولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ ٹینک توڑنا پڑے گا لگن تب ہی کریچرز باہر آ کر ان پہ حملہ کر دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس فلم کی کہانی جو کہ کافی سمپل تھی اور یہ پرانی فلم کی یاد دلاتی ہے اس فلم کو دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ آپ سیونٹیز کی ہورر فلم دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ایسا لگے گا ہی نہیں کہ یہ ٹونٹی ٹونٹی تھری کی فلم ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون دبائیں نوٹیفکیشنز کے لیے اور دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ بلکل مت بھولئے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند